ریزریکشن بے کے اس سفر میں تقریباً تین گھنٹے بعد ایک اور جانور نظر آیا اور یہ تھا سٹیلر سی لائن جہاز کے کپتان نے کہا کہ جب سی لائنز کی جوڑی اس انداز میں پڑی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سی لائنز کی کالنی زیادہ دور نہیں ہے انہی پتھریلی چٹانوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے گئے کیپٹن کا اندازہ بلکل درست نکلا سٹیلر سی لائنز شدید تھنڈے پانی میں پایا جانے والا جانور ہے اسے سٹیلر کا نام جارج ویلہم سٹیلر کی وجہ سے دیا گیا جو پہلا یورپی تھا جس نے ان کو دیکھ کر ریپورٹ کیا سٹیلر سی لائنز آج الاسکا کی سب سے بڑی مسٹریز میں سے ایک ہے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور آج تک کوئی نہیں بتا سکا کی کیوں ختم ہو رہے ہیں دنیا میں بہت کم جگہیں ایسی رہ گئی ہیں جہاں پہ سی لائنز کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ان میں سے ایک ہے عزیز آپ نے ذکر کیا کہ سی لائنز جو ہیں یہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کیا ہم وہی فارمیلہ یا میتھرڈز اپلائے کر سکتے ہیں جو ہم دیگر انڈینجرڈ سپیشیز کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں سائنس دانوں کا خیال نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شکار کے حوالے سے کبھی بھی پروفیٹبل چیز نہیں تھی جس کو مارا جائے اور انسانوں کو کنٹرول کیا جائے اس کے causes more than likely جو ہیں وہ weather related ہیں جو کہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آسکے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور زیادہ سرد حصے میں موو کر جائیں یہی وہ behavior ہے جس کو کہ study کیا جا رہا ہے مگر جن conditions میں اس کو study کرنا ہے وہ اتنی زیادہ مشکل ہیں کہ it has to be worked on a lot more thank you very much عزیز اور ویورز آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم ہے ویو اے اردو اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاغ آن کر سکتے ہیں جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مزامین موجود ہیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ